پوسٹ سیکلوریزیشن اور ریلیجن جیسا کہ ٹاپک ایک سیلف ایکسپلینیٹری کہلیں سیلف ریفلیکٹیو کہلیں کہ جو سیکلوریزم کا سیکلوریزیشن کا جو پروسس تھا جو سنچریز اولڈ کونسپٹ ہے خاص طور پر ففٹین سنچریز آنورڈ جب چرچ اور ریلیجن چرچ کا اور پولیٹکس کو علیہ در کیا گیا تو اس کے بعد پھر کس طرح اس سیکلوریزیشن کی جو بات کا عیرہ ہے اس میں کس طرح پھر ریلیجن اور پوسٹ سیکلوریزیشن کے دور کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے پوسٹ سیکلوریزم کی جو ٹرم ہے ریفرس ٹو آرینج آف تھیریز بہت ساری تھیریز اس میں تھارٹ اس میں آئیڈیاز شامل ہیں جن کو پوسٹ سیکلوریزم کہا جاتا ہے اور یہ بحث کرتی ہے بنیادی طور پہ پرسیسٹنس آر ریسرجنس آف ریلیجیس بیلیفز ان پریکٹسز ان دی پریزنٹ ٹائم یعنی یہ وہ بحث ہے بنیادی طور پہ کہ جو ریلیجیس بیلیفز سسٹم ہے جو عقائد ہیں ریلیجن جو پروائیڈ کرتا ہے ان کی اس آج کے ٹائم میں یعنی جو ٹائم آج کا پوسٹ سیکلوریزیشن کا جو دور ہے اس کے اندر یہ ری ایمرج ہونا ان کا ریسرج دوبارہ ریوائیو ہونا اور ان کا موجود ہونا اور ان کی کیا حصیت ہے یہ وہ تمام تھارٹ اور تھیری جو اس سے ریلیج کرتے ہیں یا اس پہ بحث کرتے ہیں یہ بنیادی طور پہ پوسٹ سیکلوریزیشن کا آئیڈیا ہے ایٹ آلسو ریپرس ٹو دی اینڈ آف دی سیکلوریزم اور آفٹر دی بگننگ آف سیکلوریزم سو یہ جو آپ کو پوسٹ سیکلوریزم کا تھارٹ نظر آ رہا ہے یہ ابھی بھی کنٹیسٹنگ ہے اس کے اوپر جو سیکلوریزم کو ماننے والے اور اس کو بلیو کرنے والے وہ پوسٹ سیکلوریزم نہیں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سیکلوریزم اور پوسٹ سیکلوریزم تھارٹ بارل از آ انٹیلیکچول ریلیجیس کم پولیٹیکل ڈسکورس کے طور پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا ہمیں اس کی انڈرسٹنگ کی ضرورت ہے سو یہ جو ٹرم ہے یہ امرج ہوئی جس میں سوسیالوجی کہلیں انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا سوسیالوجس نے جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ریلیجن موو بیک انٹو پبلک سفیر یہ بحث منعادی طور پہ اس پہ کرتی ہے کہ کس طرح ریلیجن کا یا فیت کا وہ رول جو سیکلوریزم سے پہلے تھا وہ آج پوسٹ سیکلوریزم کی جو سسائیٹی ہے کیا وہ واپس آ چکا ہے وہ پبلک سفیر جو اوورال سوسائیٹی پبلک اٹ لارج ہے کیا اس کے اندر اس کی وائس کو دیکھا جا رہا ہے لوگ اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں اور پھر ان کے اندر خاص طور پہ جو ریلیجیس آرگانیزیشن ہے یا ریلیجیس جو ایکٹر ہیں ان کا اس کے اندر کیا کردار ہے اس کنٹیمپریری جو ہمارے پاس سوسائیٹی ہے ٹونٹی فرس سینچری کی اس کو اگر ہم انیلسز کریں تو سو یہ ایک سپیسیفکلی یہ ڈیل کرتی ہے ترم وید نیو لیبرل مینجمنٹ آف ریلیجن ان دی پبلک سفیر یعنی ایک اور تھاٹ ہے فلوسفی کل طور پہ کہ جو ہماری پبلک سفیر ہوتا ہے ہماری جو عام زندگی ہے یا عوام الناس کی جس کو زندگی کہلیں اس میں جو لیبرل ریلیجن کے اوپر لیبرل مینجمنٹ ہے یا نیو وی آف لیبرٹی کا فریڈم کا جو فیت سے جو اباب ایک کونسپٹ ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر جو بیعث ہے اس کو زیر بیعث لاتی ہے ہیبرمیس نے بہت زیادہ خاص طور پہ کمینکیشن کے حوالے سے اس کا بڑا کام ہے اس نے پوسٹ سیکولرائزیشن کے اوپر بھی بڑا کام کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کرنٹ ٹائمز کے حوالے سے موڈرنٹی کا جو آئیڈیا ہے یہ بنیادی طور پہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہیبرمیس بھی انتھنی گیڈن کی طرح جو سوسیالوجست آپ جانتے ہیں وہ ریسک سوسائٹی کی بات کرتا ہے یا ریفلیکسیو موڈرنٹی کی بات کرتا ہے کہ یہ جو موڈرنٹی ہے یہ جگرناٹ ہے بنیادی طور پہ اس کی بات کرتا ہے ہیبرمیس بھی اس میں سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ موڈرنٹی فیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کی جو سیپریشن ہے یہ جو ریلیجن کی اور اس کی جو بیعث ہے کہ کیا موڈرنٹی اور ریلیجن اور پوسٹ سیکولرائزیشن کی یہ جو بیعث ہے that needs a peaceful dialogue اور tolerant کو اگزیسٹنس ہونی چاہیے ریلیجن کی اور پھر ریزن کی یعنی جو ریشنیلٹی ہے یا موڈرنٹی ہے اس کو دونوں کو کو اگزیسٹ کرنا چاہیے ان کے درمیان dialogue کی نیا سیریت سے ضرورت ہے تاکہ یہ دونوں جو ڈومینز ہیں intellectuals ان دونوں کو آپس میں فائدہ اٹھانا چاہیے حیبرمیس کہتا ہے کہ ریلیجن یعنی ریلیجیس پیپل اور جو سیکولرس پیپل ہیں ان کو ایک دوسرے کو exclude نہیں کرنا چاہیے یعنی اس کے نظرے کہ یہ mutually exclusive نہیں ہیں بلکہ they should be inclusive to one another اور learn کرنا چاہیے تاکہ tolerance کو accommodation کو space کو آگے فائدہ ملے اس طرح کیسا نوبا 1994 میں اس نے چار طرح کے جو catalyst کہلیں یا classical event اس نے اس کی نشان دے کی جس میں public sphere سے religion کا privatization of religion کہلیں یا اس کے اوپر shift ہوتی ہوئی اس نے دکھائی کہ یہ religion ہے اس کے اوپر یہ catalyst تھے اس کی example اس نے دی 1979 کا iranian revolution جو تھا کہ وہاں پہ پیور اسلام کے اوپر یعنی جو state کی بنیاد اسلام کے اوپر ایک انقلاب آ گیا پھر اس نے the rise of solidarity کی پولنڈ کی بات کی پھر catholicism کی political engagement اس کی لیٹر امریکہ میں بات کی اور خاص طور پہ جو یو ایس politics ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو christian right wing ہے جو rightist ہیں جو conservative ہیں ان کی بات کی کہ یہ بنیادی طور پہ event ہیں جو اس حوالے سے بہت اہم ہیں یہ جو event ہیں پیچھے ڈسکس ہوئے ہیں تو یہ demonstrate کرتی ہیں کہ religion کے اندر اتنی potential اب بھی ہے کہ وہ comeback کر سکتا ہے even جو most liberal یا secularized یعنی inverted commas میں یعنی quote unquote ان countries میں بھی یہ potential ہے اس میں کہ وہ comeback کرے اور 9-11 کا جو US attacks ہیں اس کے والے سے اگر دیکھیں تو وہ attack تھا western culture کے اوپر اور capitalism کی symbolic value ہے اس کے اوپر اس کے بعد پھر 20 نئے جو centuries کے dynamics change ہوئے so اس کا مطلب یہ ہوا کہ religion جو was not only back but it had been reincarnated یعنی دوبارہ اس کے واپسی کے even modernization جو modernity کو reject کرتے ہوئے so اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو post secularization کا era ہے اس میں religion کی اب بھی potential ہے اس contemporary society کے کہ وہ پوری طرح comeback کرے اور پھر as a straight system as political system تمام جو domain human sphere کی ان کو guideline provide کرتا ہوا ایک agent کے طور پہ emerge ہو